بسم اللہ الرحمن الرحیم نا وہ ہم جیسے جو مچھندل قسم کے صافی ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتے جنرل فیض کا نام ہمیں ابھی تک نہیں بھولتا فنکار آدمی کے نام نہیں بھولتے یہ تو ذرا جو بات میں کہنے جا رہا تھا اتفاق آپ ایسا دیکھیں کہ یہ اس پر صادق آ رہی ہے بات کہ شرافت کی زبان جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں کم آتی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شرافت کی زبان نہ بولے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ لیکن سر کے جنرل فیض امید صاحب نے جس جس کو جا کے جو کہا اگر اس نے وہ بات نہیں مانی تو وہ یا شوقت عزیز ہوا یا پھر کوئی اور ہوا اوروں کے نام جو ہیں وہ فیل وقت نہیں لیے جا سکتے تو جنرل اشفاق سوری جنرل ندیم انجم صاحب اور جنرل آسم نیر صاحب صدر مملکت سے ملنے گئے تھے صدر مملکت نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ قائدے کی بات طریقے کی بات مہدبانہ انداز میں طریقے کے ساتھ کی جائے اور جا کے ان کو یہی کہا جائے کہ حضور اللہ کہ آپ جو فس کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ شور شرابہ اور ایک طرح سے استحکام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک خامخواہ کا بگھیڑا ڈال کے ایک کام جو نہیں ہو سکتا جو آئینی اور قانونی طور کے اوپر اب اس کی implications کیا کیا ہیں اس کے مطالب جو ہیں وہ قانونی کیا ہے یہ تو کوئی legal forum ہی کر سکتا ہے لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ دیکھیں بلکہ اس قوم کی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہاں پر سارے کے سارے جو ادارے ہیں وہ discredit ہو گئے ہیں کسی کا کوئی نیک نامی کسی کے کھاتے میں بچی نہیں ہے کچھ ایوانِ صدر میں بیٹھ کے سیاست کرنے والے کر کے صدرِ مملکت ایک تقریم تھی ایک غیر جانبداری والا انصر تھا اور صدرِ مملکت ملک کا سربراہ ہونے کی حصیت سے کوئی پارٹی بازی نہیں کرے گا یہ عمومی تصور یہی کیا جاتا ہے لیکن عارف الوی صاحب نے کی عارف الوی صاحب سے پہلے جو پارٹی بازی کی وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب نے کی جن کے ساتھ آج تھوڑا سا کھے بکھے ہو گئی ہمارے دوست جو قیوم صدیقی صاحب کی وہ اکلادہ سے کہا نہیں ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے انہوں نے ہمارا دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے کہ انہوں نے نہیں اتروائی تصویر ان کے ساتھ وہ کہتے رہے گئے میرے نام تصویر لانتگر میں نہیں لانی یہ دنی اتنا بے اصول آدمی اس کے ساتھ بطور آپ چیف جسٹس تصویر اتروائیں ایک یادگاری سر لانت ایسی یادگار کے اوپر خوفناک یادیں جو ہیں وہ ذہنوں سے کھرچی جاتی ہے تو برحل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ پھر آگے چل کے بات کریں گے کہ کیوم صدیقی صاحب نے یہ والی جو بات کی کیوں کی ان کی بات یہ کرنی بنتی تھی کہ نہیں کرنی بنتی تھی لیکن وہ جو بھی بات تھی اس کے پیچھے جو بات تھی وہ عمرتہ بندیال صاحب کا پولیٹیکل کریکٹر تھا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے جو تصویر یا اس طرح کے جو بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں بہران پیدا ہو جاتے ہیں سیاسی ہوں آئینی ہوں قانونی ہوں وہ اس طرح کے فورم کے اوپر جا کے قانونی فورم کے اوپر سالو ہو جاتے ہیں ریزولو ہو جاتے ہیں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ یقین بھی کرتے ہیں پاکستان میں جب جب پاکستان کے وہ لوگ جو جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے انہوں نے جب جب سیاست کی ہے پاکستان کا بڑا غرق ہوا آپ کہاں سے آپ نے ایوب خان سے اسٹری اٹھا کے دیکھنی ہے آپ وہاں سے اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے اس سے پیچھے جانا ہے آپ اس سے پیچھے چلے جائیں آپ ان سے آگے آنا چاہتے ہیں زیاؤ لکتاک آنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جس اس منیر پہ جانا چاہتے ہیں اس پہ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری داغدار ہسٹری ہے ہمارے ان ریاستی اداروں کے منصب داروں کی وجہ سے اور یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا آگے بڑے تھے انہوں نے پھر کھینچ کے بندیال اینڈ کمپنی جو ہے ہمیں وہیں پر لے گئی سپریم کورٹ کو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی بڑی معذرت کے ساتھ ایک چندو خانہ بنا دیا تو اب معاملہ کیا ہوا ہے معاملہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کی نہ تکریم رہی نہ ان کا کوئی وقار رہا نہ ان پر لوگوں کا اعتبار رہا تو اب فساد کے علاوہ اس ریاستی اداروں سے اس ریاست کے جو آرگنز ہیں وہاں سے خیر برامد ہونے کی توقع نہیں ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں بات یہ والی اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے بھی صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے ذرا وہ تھوڑے سے پاسے مارنے شروع کیے تھے نظر آ رہا تھا کہ وہ کی حرکت کرنے لگے ہیں اگین کہ جب صدر صاحب اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہمیں سپریم کورٹ جا کے یہ سوال رکھنا چاہیے کہ جی کہ کون کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نے یہ والی ڈیٹ دینی ہے یا صدر مملکت نے دینی ہے اگر پارلیمان نے قانون بنایا تھا ٹھیک بنایا تھا غلط بنایا تھا اب یہ اس سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتبار ہونا تھا جس سپریم کورٹ کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہ ہوتی یہاں پر تو سیاسی جھکاؤ جھکاؤ کو چھوڑے لملیٹ ہوئی پڑی تھی سپریم کورٹ یا چیف جسس پاکستان عمران خان صاحب کی کے حق میں اور نہ صرف چیف جسس پاکستان ان کے کچھ برادر اور ان کے اہل خانہ تو لہٰذا سرفساد تو یہاں پر جو ہے اب طریقہ کیا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں جس طرح بیٹھ رہی ہیں ان کو اس طرح سے بیٹھنے دیا جائے یا پھر جو کہلیں کہ سترہ ستمبر تک کا انتظار کیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان نئے آئیں گے اپنا عوضہ سنبھالیں گے نئے چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے نہیں ایک ایک کہلیں کہ لوگوں کو ایک سسٹم ری سیٹ ہو جائے گا ایک طرح سے ایک طرح سے ری سیٹ ہوگا اور جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں ان کو وہ دور کرنے کی قانونی اور آئینی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے آئی تینک سو اچھے کی چاہیے تو تب تک پھر سبر کر لیے جائے ہوا یہ ہے کہ صدر امیلکت نے پہلے بھی کوشش کی تھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ای ان کے پاس گئے اور ہماری اطلاع کے مطابق دو اب اطلاع یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ یہ والا کام نہ کریں اس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے چینی پھیلے گی پاکستان ویسے برے حالوں میں ہے تو انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ان کی تاریخ دینے دیں پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے مردم شماری اب پچھلی گورنمنٹ کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی پروجیکٹ عمران خان کیا تھا کیا نہیں تھا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا سر بگاڑ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے بگاڑ شروع ہوتے ہیں جب آپ کا جو کام نہیں ہوگا وہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور جنرل فیض عمید صاحب نے وہ جن کے جانشین تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا تھے میں ماضی کی طرف بہت زیادہ نہیں آپ کو دہیلنا چاہتا تو خرابیاں تو وہاں سے شروع ہی تھی تو اب ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا ارجنل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا کیا جائے اطراف وہ ہماری ظاہر ہے کہ ہمارے اندر ہماری انائیں بہت بڑی ہیں تو وہ تو ہم نہیں کر رہے تو اب ہم غلطیوں کے اطراف کے بغیر غلطیاں ٹھیک کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اب وہ کوشش جو کر رہے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ نکلتا تھا کہ عمران خان صاحب کو فارق کیا جائے فارق کیا گیا آئینی دستوری طریقے سے کیا گیا پاکستان کی فوج ان سے پیچھے ہٹ گئی جب پیچھے ہٹی تو ان کے جتنے معامنین تھے مددگار تھے وہ بھی پیچھے ہٹے سیاسی ان کے جو حریف تھے حریف تھے وہ حریف ہوئے حکومت گئی نئی حکومت آئی لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ پرانی تنہا پر کام کرنا چاہتے تھے ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمیٹے نہیں جاتے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فساد تو صدر مملکت کو یہی کہا گیا کہ جناب کے اب چیزوں کو سموت ہونے دیں ہماری اطلاع کے مطابق صدر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اسی جگہ پر آ کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں پہلے وہ تاریخ دینے کی کوشش کرنے لگے تھے ایک نیا فساد کہ جی کس نے تاریخ دینی ہے انہوں نے کہا میں نے دینی ہے میں نے دینی ہے نگران حکومت کچھ کہہ رہی ہے تو لہٰذا جو ان کو صبر کرنے کی تاقید کی گئی تھی وہ ان کے ان وہ اس پر راضی نہیں ہوئے یعنی جو شرافت کی زبان ان کے ساتھ بولی گئی تھی اور شرافت کی زبان ہی بولنی چاہیے تھی بائی دعوے لیکن ان کو نہیں سمجھا سکتی کیونکہ ان کی political affiliations ہیں ان کے سیاسی مقاصد ہیں وہ ایک political party کو represent کرتے ہیں تو اب ایک بار پھر آج بشرا بی بی کا کوئی جادو شادو سنا ہے ان کے اوپر چلا ہے انہوں نے پھر جناب کہا میں مدلی درانی تیادر ادھر اپنے ٹیم کو بلاؤ میں تریح دینے لگاؤں پھر آپ پراولے متحرکوں میں ہیں ہماری اطلاع کے مطابق اور انہوں نے ان کے کہا کہ تانو سمجھ نہیں آنڈی تو ایڈا کیا نا تانو سمجھ نہیں ہاں دی اگر تو ڈنگا ہو کے کہا ہے انہوں نے کوئی ڈنگی ٹیڑی کھیر سر ٹیڑی انگلی سے وہ گھی نکالنا یہ انگلی ٹیڑی اگر کر کے یہ والے کام ہونے جتنا کام خراب ہو چکا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں ہے انگلی ٹیڑی کرنی پڑنی ہے تو اگر تو انگلی ٹیڑی کر کے جو ہے وہ کام نکالنے کی کوشش کی گئی تو کام ہو جائے گا نہیں دہ پائیں فیر راتی کوئی فیر میٹنگ کر کے تو کوئی پرس لیز ہی جاری کرنی ہے نا کر دیں گے سمپل اس ڈاٹ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قانونی دیکھیں کہ کیا صدر مملکت جو ہے وہ یہ تاریخ دے سکتے ہیں اس پر میرا ایک چھوٹا سا استدلال ہے کہ صدر مملکت نو ستمبر کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ صدر مملکت نہیں ہیں وہ کیر ٹیکر ہیں تو اگر نگران حکومت کچھ لوگوں کو اطراز ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ انتخابات جیسی چیز کا کوئی فیصلہ کر سکے تو سر کیر ٹیکر پریزیڈنٹ کس طرح کر سکتا ہے اب ان کی حصیت محض ایک آرزی بندوبست رکھنے والے کہ جی کہ صدر ہے گو جی تو سی بیٹھر وہ روز مرا کا کام چلاتے رہے ہیں چودری نہیں بن سکتے سمپل ساتھ ایسی بات ہے اگر چودری بننے کی کوشش کریں گے تو سر مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پیڑی ہو نہیں ہے چونکہ آسم منیر صاحب کی شورت عمومی جو ہم تک پہنچی ہے وہ اور جو ان کو تو ہم نے ابزرب کیا ہے ندیم انجم صاحب کو کہ وہ تو تصویر تصویروں کے بھی شکین نہیں ہیں نو فوٹو سیشن تو چپ چپ کام کرنے والے ہیں وہ کام جو جو ان کا پروفیشنل کام ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جو سیٹ بیک ہوتا ہے جو ان کو آپ سمجھیں کہ ان کو جو نقصان ہوتا ہے پاکستان جیسی ریاست میں کہ لوگوں کی یادتیں جہاں پر خراب ہو چکی ہوں کہ یہ شرافت کی زبان بولتے ہیں لوگوں کو شرافت کی زبان میں مافی چاہتا ہوں میں بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی کوئی اور زبان استعمال کی جائے لیکن سر اگلوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے کیا صدر مملکت کا جو آج تک کا کردار ہے آپ اس کے اوپر راضی ہیں درہا دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں ایک غیر جانبدار پاکستانی کی حیثیت سے بتائیں مجھے کیا صدر مملکت کا آفیس ان کو اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ ایک حکومت گئی ہے آئینی طریقے کے ساتھ تو وہ وزیراعظم سے اوتھل انسین کار کر دے کبھی ان کے بلوں کے اوپر بیٹھ جائے کہ میں پارلیمنٹ بل نہیں منظور کرنے کبھی وہ جناب بل منظور ہو جائے ان پر دستخط کرنا بھول جائے اور پھر بعد میں کہے ہاں ہاں میں تھے لٹی گئی سر یہ صدر مملکت کا جو عودہ ہے وہ ان کو سیاستیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ کر رہے ہیں سیاستیں اور جو شخص جو بھی شخص جس کا عودہ اس کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب وہ سیاست کرتا تو اس کے ساتھ بہت پیڑی ہوتی ہے آپ طاقتور ترین عودے دار سے لے کے کسی کمزور ترین کلرک تک آ جائے جب وہ سیاست میں ملوث ہوتا ہے سیاست کرتا ہے کن کے ساتھ سیاست دانوں کے ساتھ کن کے ساتھ اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ سر طاقتور لوگ سیاست دان ہوتے ہیں ویسے میں آپ کو ایک ٹیکنیکلی بات بتاؤں کہ قوم کی پاور بینکی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو جب ان کے ساتھ آپ سیاست کریں گے تو پھر بہت پیڑی ہوتی ہے صدر مملکت کے ساتھ اللہ کرے کہ ان کو وہ خود بھی حیاء کریں خود بھی اپنے عدے کی جو ایک راکھ رکھاؤ ہے اس کی حیاء کریں جو اس کا تقاضہ ہے ان تقاضوں کو برا کریں اور باقی لوگ بھی پھر ان کی حیاء کریں گے اگر وہ خود حیاء نہیں کریں گے خود وہ جناب ٹیلی فون وہ تگڑم شگڑم کریں گے کبھی اس سے ملاقات کبھی بشرا بی بی کے پیغامات کبھی کچھ کبھی کچھ تو صرف پھر بہت سر برا ہوگا کبھی کوئی سفیر تو کبھی کوئی سفیر بہت سی باتیں ہیں میں وہ یہاں پر شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے محض اس لیے کہ صدر کے آفیس کا ایک ڈیکورم ہے ایوانِ صدر کو سادشوں کا گڑھ نہیں ہونا چاہیے پلیز اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو نہ صرف سمجھیں بلکہ صدر مملکت کے اوپر قوم کا دباؤ پڑنا چاہیے کہ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہو جائیں گے جنوری فر ویمیل ایکشن کوئی قیامت آجائے گی گلتیاں اگر ہوئی ہیں تو پھر گلتی تو پھر ڈھونڈے کہاں پھر گلتی ہوئی ہے آپ کا آنا بھی گلتی تھا آپ کو لائے جانا بھی گلتی تھا تو پھر بڑی بڑی باتیں ہیں وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ خدو کھلو رو گئے تو لیرہ ہی نگل نہیں ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس کی تاریخ میں لیروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چیتھنوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہماری جو قومی تاریخ ہے وہ وہ کوئی بہت درخشندہ نہیں ہے تو اسی پہ گزارہ کرنا چاہیے اگر صدر مملکت اس پر گزارہ نہیں کریں گے اپنی آئینی حدود میں نہیں رہیں گے سیاست کریں گے تو سر بہت پیڑی ہوئے بلوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ